اسلام علیکم این ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلٹن میں ہوں حسن افتخال لے کر آئے ہوں آپ کے لئے اب تک کی تازہ ترین خبر ہے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ الٹی میٹم صرف افغان باشندوں کے لئے نہیں تمام غیر ملکیوں کے لئے ہے سرفراز بکٹی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کا الٹی میٹم صرف افغان باشندوں کے لئے نہیں تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لئے ہے سینٹ کی قائمت کا ایمیٹی پر ہے داخلہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے سرفراز بکٹی کا کہنا تھا ہم نے ہر غیر قانونی مقیم افراد سے بات کی تھی لیکن اس سے غلط پیغام چلا گیا ہم نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود افراد کو نکالنے کی بات کی لیکن ایسا پیغام گیا جیسے شاید ہم افغان شہریوں کو نکال رہے ہیں سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کا پیغام صرف افغان شہریوں کے لئے نہیں تمام غیر قانونی مقیم افراد کے لئے ہے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غیر قانونی طور پر آکے بیٹھ جائے لیکن اگر فاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کسی کے پاس ریفیجی کارڈ ہے یا ویزا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے حکومت اران سے آنے والے بروچوں کو بھی نکال رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ نسلی معاملہ ہے لیکن یہ نسلی معاملہ نہیں ہے ہم تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں خیال رہے کہ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لئے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ سٹینڈ بائی مہدے کے جائزے کے لئے آئی ایم ایف کا وفد نومبر میں پاکستان آئے گا عالمی مالیاتی فنڈ کا جائزہ مشن دو نومبر سے پاکستان کا دورہ کرے گا اور پہلی سہمائی کی اقتصادی کارکتگی کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف نمائندہ اسٹر پیریز کے مطابق جائزہ مشن کے قیادر نیتھن پوٹر کریں گے جائزہ مشن سٹینڈ بائی مہدے کے تحت پاکستان کا دورہ کرے گا ذراعہ کا کہنا ہے کہ مشن کے دوران تین ارب کے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ پیکج کے تحت معاشی جائزہ لیا جائے گا آئی ایم ایف مشن پہلی سہمائی کی اقتصادی کارکتگی کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف کو جولائی تا سپتمبر معاشی کارکتگی پر بیفنگ دی جائے گی ذراعہ کے مطابق جائزہ مشن پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہوا تو کرز کی اگلی گز جاری کرنے کی سفارش کرے گا جائزہ مشن کی سفارش کی روشنی میں آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ دسمبر میں 50 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے گا آئی خبر یہ ہے کہ کئی الیکٹرک کو بجلی کی تقسیم کار تمام کمپنیوں سے زیادہ سبسیڈی دی جانے کا انکشاف بجلی کی سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کے مقابلے میں کراچی میں بجلی کی تقسیم کار نیجی کمپنی کئی الیکٹرک کو سب سے زیادہ سبسیڈی دی جانے کا انکشاف ہوا ہے سیکٹری پاور ڈیویجن راشد لنگریال نے ڈسکوز اور کئی الیکٹرک کو ملنے والی سبسیڈی بر بیان میں کہا ہے کہ حکومت تمام بجلی کمپنیوں کو ملا کر بھی کئی الیکٹرک سے کم سبسیڈی دے رہی ہے راشد لنگریال کے مطابق کئی الیکٹرک ایک سو نتر ارب روپے کی سبسیڈی لے رہا ہے جبکہ دیگر ساتھ تقسیم کار کمپنیاں ایک سو اٹھاون ارب کی وفاقی سبسیڈی لے رہی ہیں راشد لنگریال کا کہنا ہے کہ بجلی کی تین تقسیم کار کمپنیاں وفاق سے کوئی سبسیڈی نہیں لے رہی ہیں سیکری پاور ڈیویجن کے مطابق وفاق کے جانب سے میپکو کو ترتالیس ارب گیپکو کو اٹھارہ ارب ہیسکو کو پینتیس ارب پیسکو کو اٹھارہ ارب ٹیسکو کو نو ارب سیپکو کو تیرہ ارب اور گیسکو کو بائیس ارب روپے کی سبسیڈی مل رہی ہے سیکری پاور ڈیویجن کا کہنا ہے کہ آئیس کو لیسکو اور فیسکو وفاق سے کوئی سبسیڈی نہیں لے رہی ہیں سائیفر کیس سیل کی دیوار توڑوا دی کمرہ بھی توڑوا دوں کیا جج کا عمران خان کے وکیل سے مقالمہ سائیفر کیس میں افیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی دارت کے جج عبور حسنات زلکر نین نے چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل نئی پنجوتہ سے کہا افیشل سیکریٹ ایک کی خصوصی دارت کے جج عبور حسنات زلکر نین نے ایڈیالا جیل میں کیس کی سمات کی جج عبور حسنات کے دارت میں چیمن پی ٹی آئی کے وکیل اور ترجمان کانونی امور نئی پنجوتہ پیش ہوئے نئی پنجوتہ کا کہنا تھا کہ آپ کے آرڈر پر عمل درامت نہیں ہوتا جیل میں بھکلا کو چیمن پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا جج کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹیو معاملات ہیں جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں وکیل نئی پنجوتہ کا کہنا تھا کہ آپ سپریٹرینڈیالا جیل کو جو کہیں گے وہ بیسا ہی کریں گے جج کا کہنا تھا کہ اگر چیمن پی ٹی آئی سے زیادہ بھکلا کی میٹنگ ہو تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں وکیل کا کہنا تھا کہ سائفر کیس سیکرٹ طریقے سے چلا جا رہا ہے صحافیوں کو بھی کوریز کی اجازت نہیں جج کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کور کرانے پر کوئی مسئلہ نہیں صحافی قابل اعترام ہے وکیل نئی پنجوتہ کا کہنا تھا کہ ایڈیالا جیل میں کمرہ ادالت بہت چھوٹا ہے جج کا کہنا تھا کہ چیمن پی ٹی آئی کے سیل کی دیوار تلوا دی کمرہ بھی تلوا دوں کیا نئی پنجوتہ کا کہنا تھا کہ چیمن پی ٹی آئی کو جوڈیشل کامپلیکس پیش کرنے پر بہانے بنایا جا رہے ہیں سپریٹین جیل جان کو خطرے کا بیان دیتا ہے جج کا کہنا تھا کہ چیمن پی ٹی آئی اہم شخصیتوں ہیں ان کی زندگی کا تحافظ ضروری ہے اور یہ خبری ہے کہ شہباز گل کے ایک مرتبہ پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرتاری جاری اسلامباد کے عدالت نے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں پی ٹی آئی رینوما شہباز گل کے ایک مرتبہ پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرتاری جاری کر دیئے ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ اسلامباد کے جج نے کہا کہ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اشتہاری شہباز گل کے ناقابل زمانت وارنٹ گرتاری دوبارہ جاری کیے جاتے ہیں عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ شہباز گل جب بھی نظر آئیں انہیں گرتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے یاد رہی کہ شہباز گل پر اداروں کے سربران کے خلاف اکسانے کے متعدد مقدمات درج ہیں اور بلٹن کی آخری خبر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کا اپیل دائر کرنے کا فیصلہ معلوم ہوا کہ حکومت نے سویلنز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کو غیرانی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے نام نہ ظاہر کرنے کے شرط پر کابینہ کے دو ارکان نے نیوز کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اپیر کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی تاہم وزیر اطلاع مرزا سلنگی سے جب رابطہ کیا گیا دونوں نے بتایا کہ حکومت تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے گی مرزا سلنگی نے کہا کہ وزارت قانون دیگر داروں کے ساتھ مل کر فیصلے کا جائزہ لے گی اس معاملے پر وزارت قانون کی رائے کو مدد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی پیر کو سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملٹری کوٹس میں سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی ہے اور قرار دیا کہ نو اور دس مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ایک سو تین افراد کا ٹرائل عمومی یا خصوصی قوانین کے تحت قائم کردہ فوجداری عدالتوں میں کیا جائے یہ واضح نہیں کہ ان ایک سو تین افراد کی تحویل اب سویلینز قوام کو سوپی جائے گی یا نہیں یا پھر یہ معاملہ اس وقت تک لٹکا رہے گا جب تک آنے والے دنوں میں اپیل دائر نہیں ہو جاتی اب تک یہ نیوز بولٹنگ کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی کورن نیوز بولٹنگ کے ساتھ مجھے حسن اتخار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ